وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ کہتے ہیں توفان کے اثرات کراچی اور ساحلی علاقوں پر ہو سکتے ہیں بلدیاتی دارے پوری طرح الرٹ ہیں تھٹا میرپر خاص اور دیگر علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے حکومت کی جانب سے رین ایمیرجنسی سیل قائم کیا گیا ہے برازیل نے سوشل میڈیا نیٹورک ایکس پر پابندی لگا دی عالمی میڈیا کے مطابق برازیلی سپرین کورٹ کے حکمات نامانے پر ایکس پر پابندی لگائی گئی ہے سپریم عدالت نے متعدد ایکس اکاؤنٹس کو معتل کرنے کی ہدایت کی ایکس کے مالک ایلون مسک نے عدالتی حکمات ماننے سے انکار کیا جس کے بعد پابندی لگائی گئی ہے برازیلی سپنگ کورٹ کے حکمات نامانے پر ایکس پر پابندی لگائی گئی عالمی میڈیا کے مطابق سپنگ عدالت نے متعدد ایکس اکاؤنٹس کو معتل کرنے کی ہدایت کی تھی خبر شامل کریں جڑوالا میں تھانا کھڑوالا والا میں حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران دو ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گئے ڈاکووں کی شناکت راشد اور شہباز کے نام سے ہوئی ہے دونوں ڈاکو پولیس کو متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے پولیس نے فرار ہونوارے ڈاکو کی تلاش کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیئے ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں مقابلے کے دوران دو ڈاکو موقع پر ہلاک ڈاکو کی شناکت راشد اور شہباز کے نام سے ہوئی دونوں ڈاکو پولیس کو متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے رکھ کرتے ہیں سیاسی منزرنامے کا سربراہ جی ایو آئی مولانا فضل عمان سے ملاقات ملکی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم شباز شریف نے مولانا فضل عمان کی رہائشگاہ آمد پر انہیں گلدستہ پیش کیا اور ان کی خریہ دریافت کی نیک خواہشیار کا اظہار کیا نائے وزیراعظم اور وزیر خالچہ ساکڈار وفاقی وزراء محسن نفقی آتاولہ تارب بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے مولانا عبدالغفور حیدری مولانا عصد محمود اور دیگر بھی ملاقات میں شریک ہوئے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر نون لیگ کے بڑے آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے نواز شریف نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس آج پارٹی کے مرکزی سیکرٹریٹ میں ہوگا ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیراعظم شباز شریف اور وزیراعظم پنجاب مرن نواز شریف ہوں گی مسلم لیگ نون کے اجلاس میں حمزہ شہباز سمیت وفاقی اور صوبائی وزیرا اور سینٹر لیگ رہنما بھی شریک ہوں گے اجلاس میں نائے وزیراعظم اساقڈار سمیت سینئر رہنما بھی شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق نون لیگ کے اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو ہوگی پاکستان طریق انصاف نے کور کمیٹی اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا کمیٹیوں کو کام کے حوالے کر دیا گیا قومی سملی میں کسی بھی آئین سے متصادم بل کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی جراس کے علامیہ کے مطابق جیل انتظامے کی جانب سے بانی چیئرمن کے ساتھ رویہ پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اس کے علاوہ کور کمیٹی نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلہ بننے کے بانی چیئرمن کے فیصلے کو سراحا علامیہ کے مطابق قومی سملی میں آئین سے متصادم بل کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بل جس سے عدلیہ کی ذاتی متاثر ہوگی اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا نے 181، نے 154 اور نے 89 میں دوبارہ گنتی میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ہار پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا کور کمیٹی نے اینے 181 رحیم یاد خان میں حسان مصطفیٰ کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ایک بات واضح کر دوں جو لوگ برے وقت میں پارٹی چھوڑ کر گئے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں جن لوگوں پر فیملی اور بچوں سمیت تشدد کیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر گھر توڑے گئے بلیک میل کیا گیا ان کی تعداد کم ہے نام کسی کا نہیں لوں گا مجھے سب معلوم ہے برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ گیا جو اچھے وقت میں فل ٹائم چارلیس تھے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلی رکھیں نیا والی کے امجد خان پر بہت تشدد ہوا اور وہ آئی سی او میں بھی رہے وہ اڈیالہ جیل میں صافیوں سے غیر عسمی گفتگو کر رہے تھے خبر شامل کریں سابق وفاقی وظیف آواز چودی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے شروع سے کہا کچھ لوگوں ہیں جو ڈیل کر کے پارٹی سے الگ ہوئے ہیں بانی کہہ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی وہ واضح کہہ چکے ہیں رنماؤں کی پارٹی میں شعملیت کیس ٹو کیس دیکھوں گا وزارت لینا کوئی بڑی بات نہیں میں اس وقت بھی وزارت لے سکتا تھا اس وقت عوام کی امیدیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سہولت کار ناروے کے بجائے عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں میں ان کی حکومت کا مہمان رہ چکا ہوں ہمارے مقابلے میں ان کے بانی کو فائیو سٹار سہولیات حاصل ہیں ہمیں کسی وکیل دوست سے ملنے کی اجازت نہیں تھی بانی پی ٹی آئی کے بیانات ایسے چلتے ہیں جیسے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہمیں کسی وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں کسی دوست کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں تھی یہ چیئرمن صاحب کے تو بیانات ایسے چلتے ہیں جیسے بنی گالا سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو تو فائیو سٹار سہولتے ملی ہوئی ہیں پھر بھی کبھی یہ سٹیچر پہ چیخیں مارتے ہیں کبھی ویلچیر پہ چیخیں مارتے ہیں آج یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی کا کیا ہوا نہیں ہے یہ جو قبر انہوں نے خود کھو دی تھی دوسروں کے لیے آج اس کے اندر گرے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے تو جائیے عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں بلوچستان میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے لوگ وہاں تنگ ہیں ہمارا ملک ہے یا بنانا ریپبلک آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی سمجھ میں ظاہر خیال انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کو جو سہولیات ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہی ان کے بیٹوں کے ساتھ بات کرنا ان کا حق ہے حکومت کسی کا بھلا نہیں کر سکتی تو کسی کو نقصان تو نہ پہنچائے یوٹیلٹی سٹورز ملازمی نے مزارہ کیا ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے ہوش کے ناخل نے عوام بددعائیں دے رہی ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان وہ بڑھتا جا رہا ہے حکومت پنجاب نے جو چکمہ دیا تھا کہ پینتالیس ارب روپے وہ بیجلی کی مد میں دیں گے تو اگلے ہی دن حکومت پنجاب نے اور فارم فورٹی سنٹالیس کی وزیر اعلیٰ نے اور فارم سنٹالیس کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پچپن ارب روپے مزید بیجلی کی کمپنیوں پہ لگا دیے اور بیجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی معیشت کا اس وقت کچھ حال نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہمیں ملنہ نہیں دیا جا رہا خواتین و عزرات ملک نازک موڑ سے گزر رہے واحد طریقہ کار یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کے مطابق فریش الیکشن ہونے چاہیے یہ اپرا تفری اور یہ معیشت کا جو اس حکومت نے فارم سنٹالیس کی حکومت نے حال کر دیا ہے اور رب کے حکم کے ساتھ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ایک سو سی سیٹیں جیتی یہ الگ بات ہے کہ فارم سنٹالیس کے ذریعے اور دھنڈلی کے ذریعے وہ سیٹیں ہم سے لی گئی ہیں اور اس وقت چورانویں سیٹیں رہ گئی ہیں اور یہاں پہ یہ بھی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ حکومت فل فور نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کرے نونلی کے رکنے قومی سنبلی حنیف عباسی نے کہا ہے کہ اپوزیشن ڈیڈے کو آج بلوچستان کا درد اٹھا ہے وہاں محرومی کی بنیاد ان کے دادابو نے رکھی تھی قومی سنبلی جلاس میں ظہارے خیال کرتے ہوں انہوں نے کہا کیسی جیل ہے دیسی مرگی بھی مل رہی ہے نوے میٹر کا لمبا سیل بھی ہے ماسی ویڑا نہ بنائیں تمام قیدیوں کی یہ سہولیات ہونی چاہیے جو بانی پی ٹی آئی کو ہیں حنیف عباسی کی تقریق دوران احتجاج بانی پی ٹی آئی کی زنداباد اور حکومتی ارکان مرداباد کے نعرے لگائے گئے سپیکر نے حنیف عباسی کے کچھ الفاظ حضف کر دیے میں لیڈر آف دی آپوزیشن کو بلوچستان کا جو درد آج اٹھا ہے میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بنیاد بلوچستان کے اندر محرومی کی بنیاد دادا ابو نے رکھی تھی یہ کیسی جیل ہے جناب سپیکر جس کے اندر دیسی مرگی بھی مل رہی ہے جس کے اندر مکھن بھی ہے ٹریڈ مل بھی ہے ذرا سنتے جائیں اور ٹریڈ مل کے ساتھ سنتے جائیں نوے میٹر کا پورے کا پورا لمبا سیل بھی ہے آپ ماسی ویڑا نہ بنائیں آپ جیل میں آئے ہوئے ہیں پاکستان کی تمام جیلوں کے قیدیوں کو یہ سہولیات میسر ہونی چاہیے جو بانی پی ٹی آئی کو میسر ہیں وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ درشگردی کے انتہا تھی جتنی مضمت کی جائے کم ہے درشگرد اور خارجی اناثر مل کر بلوچستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں درشگردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے دشمنانے پاکستان کو مقام عبرت بنائیں گے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بات چیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا درشگرد سی پیک کو عوام کی ترقی کے لئے پروموٹ نہیں کرنا چاہتے 26 تاریخ کو ایسا محول پیدا کیا گیا جیسے بلوچستان میں لہتگی کی تحریک چل رہی ہے بلوچستان کے لوگ محبت و محبت وطن ہیں وہ چاہتے ہیں ترقی کا پہیہ تیزی سے چلے ایک دشتگردی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہا تھی اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے دشتگرد اور بعض خارجی ناصر مل کر بلوچستان میں جو نفرت کے بیچ بہو رہے ہیں اور باہر سے ان کو جس طرح مدد مل رہی ہے جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی باتچیت کا سوار نہیں پیدا ہوتا چھبیس تاریخ کو ایک محول پیدا کیا گیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں ایک الہدگی تیر تاریخ جو ہے وہ چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے محبت وطن ہیں جو وہاں پر موجود تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن قائم ہو بلوچستان میں ترقی روخشالی کا جو پہیا تیزی سے چلے جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس کا بندوبست کیا جائے گا وفاقی وزیر الداخلہ کا دو ٹوک اعلان سینٹر موسی نکوی نے سینٹر میں زہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا وہاں سب سے بڑا مسئلہ افسران کے ادم دستیابی ہے وفاق سے افسران بلوچستان جا رہے ہیں 26 اگرز کی رات منصوبہ بندی کے ساتھ دشگردے کی گئی ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی آپریشن نہیں ہو رہا کل پرائم منسل صاحب کوئیٹا میں موجود تھے اور ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ سٹیک ہورڈرز کے ساتھ پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی باقی سارے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں یہ ڈیٹیل میں فیصلہ آئے ہوئے ان کی رائے بھی لی انہوں نے ان کو فیڈبیک بھی دیا وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ سرکاری آفیسرز کی جو فیڈل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کی شورٹیج ہے کل اس کی پولیسی کا اعلان ہوا ہے تقریباً تیس سے چالیس آفیسر فوری طور پہ وہاں پہ جا رہے ہیں جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لئے دہشت کر دیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے کہ یہ ایسی او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلننگ کی ہے انہوں نے ہم وہ اکٹوبر میں ہوسٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ نہ ہو بانی پی ٹی آئی کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلا یہ انقلاب نہیں بلکہ اقتدار چاہتے ہیں مسلم نگنون کے رہنمات اللہ چوہدی کہتے ہیں کہ ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی انقلاب کہیں دور پیچھے رہ گیا ہے بلیک میل کرنے کے لیے کبھی جلستے اور کبھی ریلی کا اعلان کیا جاتا ہے یہ سازش کر سکتے ہیں انقلاب نہیں لا سکتے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں انہیں پتا ہے سزا ہوگی آج تیس اگست کو پھر انقلاب آنے کی تاریخ دی گئی تھی کہا گیا تھا گھروں سے نکلو دفتروں سے نکلو ہر گلی میں نکلو ہر سڑک پہ نکلو ہر کوئی نکلے اور نکلا کوئی بھی نہیں جلسے جلوس دھرنے لانگ مارچ یہ بلیک میلنگ کے لیے کرتے ہیں ون نائنٹی ملین کا کیس جیسے جیسے قریب آ رہا ہے اسی طرح ان کے عسان خطا ہو رہے ہیں نہ ان سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور نہ انہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے سازش کرنا اور انقلاب لانا دو مختلف باتیں ہیں سازش کر سکتے ہیں انقلاب نہیں لا سکتے انقلاب لانے کے لیے کردار چاہیے ہوتا ہے وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت چاہتی ہے پانسو یونٹس تک کے سارفین کو ریلیف دیا جائے بجلی کی ضرورت سے زیادہ پیدوار ہے تو ٹیرفس لیپ ختم کرنے چاہیے وفاقی وزیر تمنائی اویس لغاری کی جلاس میں آن لائن شرکت وزیر علیہ السلام نے کہا چاہتے ہیں وفاقی قبط غریب سارفین کو ریلیف دے وفاق ایسر ریلیف دے جس سے پورے ملک کے غریب عوام مستفید ہوں آجزی ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں غریب عوام کو بجلی کے بلو میں مستقل ریلیف دیا جائے اویس لغاری نے کہا ریلیف کا فارمولا بنا کر صوبوں سے شیئر کریں گے وزیر علیہ السلام اپنی تجویز ہم سے شیئر کریں روہ مالی سال کے پہلے ماہ جولائے میں ترسلات زرب رامداد درامداد میں اضافہ ریکارڈ ایف بی آر محصولات نون ٹکس آمدنی مالی زخائر اور روپے کی قدر میں بھی اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ خسار ملک میں مہنگائی میں کمی ریکارڈ کی گئے مہانہ معاشی آؤٹلوک ریپورٹ کے مطابق روہ مالی سال جولائے میں ترسلات اٹھالیس فیصد اضافہ سے تین ارب ڈالر ہیں جولائے دوہزار چوبیس میں برامداد تیرہ فیصد اضافہ سے دو ارب چارس کلوڑڈالر ہیں روہ مالی سال درامداد سولہ فیصد اضافہ کے ساتھ چار ارب اسی کلوڑڈالر ہیں براہ راست غر ملکی سرمایہ کاری میں ترسلات اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا کل بیرونی سرمایہ کاری میں ایک سو نواسی اشاریہ ایک فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا آؤٹلوک ریپورٹ کے مطابق تیس اگل دوہزار چوبیس تک مالی زخائد چودہ اشاریہ سات سات ڈالر ارب ڈالر کوئے رہے گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں تیرہ اشاریہ ایک سات ارب ڈالر کے مالی زخائد تھے جولائے دوہزار چوبیس میں اخوی آر محصولات میں بائیس اشاریہ سات فیصد کا اضافہ ہوا گزشتہ مالی سال نون ٹیکس آمدنی میں اٹھتر اشاریہ تین فیصد کا اضافہ ہوا گزشتہ مالی سال مالی خسارے میں دس اشاریہ پانچ فیصد کا اضافہ ہوا جولائے دوہزار چوبیس میں مہنگائی کی شرعہ گزشتہ مالی سال جولائے میں مہنگائی کی شرعہ اٹھائیس فیصد تھی وفاقی حکومت کا یوٹریٹی سٹورز بند کرنے کا منصوبہ یوٹریٹی سٹورز کا اپریشن کا ہفتہ کو چھٹی کروز ہیڈ آفیس کھلا رکھنے کا فیصلہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا حکومتی نوٹفیکیشن کے مطابق یوٹریٹی سٹورز ہیڈ آفیس آج معمول کی دفسر اقوات میں کھلا رہیں گے اتوار کو بھی یوٹریٹی سٹورز ہیڈ آفیس کھلا رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے وفاقی حکومت نے یوٹریٹی سٹورز کو بند کرنے کا منصوبہ منایا ہے جس کے خلاف یوٹریٹی سٹورز کے ملاجمین سراپہ احتجاج ہیں اور انہوں نے ہیڈ آفیس کے باہر دھرنا دے رکھا ہے امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے آئندہ سمات پر ایڈیشنر ٹانی جنرل ڈیریکٹر امریکہ سے جواب طلب کر لیا ٹھوس وجوہات نادنے کی صورت میں سیکرٹی خارجہ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے کے مطابق ایڈیشنر ٹانی جنرل ڈیریکٹر امریکہ آئندہ سمات پر ڈالت کو ڈیریکٹر ڈاکٹر آفیہ سے متعلق ٹھوس وجوہات سے آگاہ کریں گے ٹھوس وجوہات نادنے کی صورت میں سیکرٹی خارجہ دالت کو حکومت کی پوزیشن پر واضح کریں گے سیکرٹی خارجہ کی ادم پیشی پر حکومت کو دس لاکھ روپے جنمانہ آیت کیا جائے گا حکم نامے میں تحریر کیا گیا کہ ایڈیشنر ٹانی جنرل کے مطابق امریکہ سے قیدیوں کے تباردے کے معایدے پر پیش رافت ہوئی ہے ایڈیشن ٹانی جنرل آئندہ سمات پر وہ تاریخ بتائیں جس تاریخ کو قیدیوں کے تباردے کا معایدہ امریکی حکومت کو بھیجا جائے گا فوزیہ صدیقی کے وقلہ اس محلے پر انکواری نہیں چاہتے بلکہ صرف ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی بھائی فاظت واپسی چاہتے ہیں عدالت نے کیس کی سمات دو ستمبر تک ملتوی کر دی وزیراعظم نے ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن محمد جانزیب خان کا استیفہ منظور کر لیا وفاقی وزیر احسن اکبال کو چارج تفیز کر دیا گیا ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن محمد جانزیب خان اپنے حدث سے مصطافی ہو گئے وزیراعظم نے ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کا استیفہ منظور کر لیا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا وزیراعظم نے محمد جانزیب کی جگہ وفاقی وزیر احسن اکبال کو ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کا چارج سوم دیا ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیم ایمن نے کہا ہے کہ کراچی میں بارش کے بعد صورتحال قابو میں ہے جہاں پانی ہے وہاں نکاس کا عمل جاری ہے ماضی میں نیا پول کے طرف پانی ہوتا تھا اب صورتحال مختلف ہے مونسون بارشوں کے بعد صوبے میں چھے امواد ہوئیں فصلوں کو بھی نقصان پہنچا انتظامیہ الیٹ ہے ہم عملی کام کرتے ہیں پیپس پارٹی شو بازی اور فوٹو سٹیشن پر یقین نہیں رکھتی ایسے منصوبے لاتے ہیں جس کا فائدہ دو ماہ کے لیے نہیں نسلوں تک منتقل ہو جہاں پہ بھی بارش کا پانی آیا ہے تو وہاں پہ انتظامیہ متحرے کوئی ہے اور اس پانی کے نقاصی آپ کے لیے حکومت جو ہے وہ فلی اس بار آپ کو ایکٹیویٹ نظر آئی ہے جو کچھ فصلیں لوگوں کی کافی اس وقت تک تباہ ہوئی ہیں یا باقی کچھ لوگوں کے گھر بھی اس میں گرے ہیں اور کچھ قیمتی جانے جو ہیں وہ ابھی تک رپورڈ ہوئی ہیں کہ چھے قیمتی جانے ابھی تک ان اس پرز میں گئی ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف شو بازی پہ یقین نہیں رکھتی پیپلز پارٹی فوٹو سیشنز پہ یقین نہیں رکھتی پیپلز پارٹی ٹیمپرری سولیشنز پہ یقین نہیں رکھتی پیپلز پارٹی ایسے کام کرنا چاہتی ہے جس سے آج ہماری عوام کو فائدہ ہو ان کے بعد ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو اور اس کے بعد ان کے بعد ان کی جنریشنز کو فائدہ ہو یہ نہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو دو ماہ کے لیے بجلی کے ریٹ کم کر دیئے یا ہم نے ٹیمپرری لوگوں کو ریلیف دے دیا پی ٹی اے رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ گزشتہ تین روز میں سندھ کے کئی شہروں میں تیز بارش ہوئی ہیں سندھ میں بارشوں کی تباہ کاریوں پر پی ٹی اے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پی ٹی اے میں ریلیف ایگریکیشنز سندھ کے تمام حکمیں غائب ہیں ایک تماشا کرنے کے لئے ذمہ دار وزیر فوکل پرسن نامزد کیے ہیں سندھ کے اکمران اچھی طرح ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ وقت انداد ہڑپنے کا نہیں عوام کی مدد کرنے کا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے فیلوکت اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں اے بین نیوز کیونکہ اے بین ہے قوم کی سوچ موسیقی